پرسوں کی بات ہے سن کے سابق گورنر محمد زبیر آپ کے پروگرام میں تھے اور یہ جو 190 ملیون پاؤنڈ کا جو سمجھوتا ہوا ہے لندن میں ملک ریاض حسین اور نیشنل پرائم ایجنسی جو انگلین ہے اس کے درمیان اس میں حکومت پاکستان چلمن کے پیچھے بھی نظر آ رہی ہے اور نظر نہیں گیا رہی ہے جب محمد زبیر نے یہ جملہ کہا کہ وہ بسال کے طور پر یہ دیکھ لیں کہ لندن میں جو سمجھوتا ہوا ملک بی پہ گا گئی ملک کے بعد ریاض حسین نے سنائی دیا اس کے بعد کا ایک جملہ سنائی دیا یعنی چھوڑ دیں ریاست کو ایجنسی کو مالکان کو یہاں تو ایک سالہ آج میں ہی آپ کو یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا اور اس کے بارے میں آپ کیا گئتے ہیں آپ کا احتجاج کھانا ہے میرا دیکھیں میرا میں برکل خصور بار چینلز کو نہیں ٹھہراتی ایک ایسا شخص جس سے اتنے روپے ریکوور ہوئے ہیں وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھ کے اس پر فیصلہ ہو جائے کہ اس بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی اور اس کی بجائے جنہوں نے بیچا تھا اپنا اپارٹمنٹ ان کے بارے میں بات کرنی ہے کھل کے بات کرنی ہے اور پھر جب ہم نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ سوال نہ پوچھ سکیں کہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے وہ لندن میں ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاک بیک جو تھا وہ کیوں تھا وہ ملک ریاض سے کیوں مل رہے تھے تو پھر مجھے بتائیں ہم شکوا کس سے کرنا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلکل ملک ریاض کا نام ہم نہیں لے سکتے کوئی چینل نہیں لے سکتا کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ لے ہم لے رہے ہیں آپ لے لے ہم لیا ہم نے لیا ٹھیک ہے میوٹنگ ہو گئی جو کچھ بھی ہے ہم نے اتنا فرض ادا کیا ہم نے ٹویٹ کیے سب کچھ کیا لیکن پھر بھی ہم لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو سارا ان کے پاس میں اتنی طاقت ہے کہ ملک ریاض کے سامنے تو سٹیٹ نہیں بول رہی ملک ریاض تو وہ جیدار شخصیت ہے جن کے سامنے ریاست نہیں بول رہی آپ اور میں اور ہمارے ملکان کیا چیز ہے تو تھوڑا سا ترس کھا لینا چاہیے لیکن ہم نے دیکھی جب اپنی صحافت کا آغاز کیا تو یہ کوڑوں والی باتیں یہ ہم نے سنی ہے اس وقت پاکستان میں مجھے آپ بتائیے گنے چنے لوگ ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں جو کہ نام لیتے ہیں کہ ہم کے پابندیاں ہیں گنے چنے اور جب ان کو گالی پڑتی ہے ان کے ساتھ گنے چنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے وہ صحافی نہیں کھڑے ہوتے وہ لوگ وہ پاسداران نہیں کھڑے ہوتے انقلاب کے جو کہ نعرے لگاتے ہیں کہ جمہوریت زندہ ہے اور صحافت زندہ ہے صحافت زندہ نہیں رہی جمہوریت زندہ نہیں رہی ہم کنٹرولڈ ڈیموکریسی میں ہیں ہم کنٹرولڈ آزادی کے اندر ہیں ہم کنٹرولڈ ہیں تو مان لیجئے کہ ہمیں نعرے لگانے کے پترے سال سے تو ہمیں میرا خیال ہے تو ہم نارے نئے ایک تفلیق نہیں گئے